دوستو آج بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ سیریز کا دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلا جا رہا ہے اور اس میچ میں سورے کمار یادہ وہ رنکو سنگھ کا توفان آیا خاص کر کے رنکو سنگھ نے ساؤتھ افریقی گین بازوں کو بری طرح سے دو دیا رنکو کی بلے بازی کو دیکھ پاکستان کے شوئے بختر بھی حیران رہ گئے اور انہوں نے چوکانے والا بیان دیا ہے جہاں بتائیں گے پوری خبر تو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی رنکو سنگھ کے فین ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ کر بتائیے گا کہ اس میچ کا ہیرو کون ہے دوستو اس میچ میں ساؤتھ افریقہ کے کپتان ایڈن مارکرم نے ٹوز جیتا اور پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے اس فیصلے کو ان کے گین بازوں نے صحیح ثابت کیا پاری کا آغاز کرنے اترے یہ شخصوی جیس وال اور شبمن گل ٹیم انڈیا کو اچھی شروعات نہیں دے سکے دونوں بلے باز اپنا کھاتا نہیں کھل سکے پہلے اوور کی تیسری ہی گین پر مارکو یینسن نے انفارم بلے باز جیس وال کو ملر کے ہاتھوں کیچ اوٹ کرا دیا اس کے بعد دوسرے اوور میں ویلیمز نے شبمن گل کو لبی ڈبلو آؤٹ کر دیا چھے رن پر ہی بھارت نے اپنے دو وکیٹ گوا دیے تھے اور ٹیم دباؤ میں آگئی تھی لیکن اس کے بعد کپتان سورے کمار یادف نے تلک ورما کے ساتھ مل کر بھارتی پاری کو سنبھالا دونوں نے شاندار بلے بازی کی سورے اور تلک نے افریقی گین بازوں پر کاؤنٹر اٹیک کیا دو وکیٹ گوانے کے بعد بھی دونوں بلے باز زباؤ میں نہیں آئے دونوں کی پوزیٹیو بلے بازی کی بدولت بھارت پاور پلے کے چھے اووروں میں انسٹھ رن بنا سکی حالانکہ چھتے اوور میں تلک ورما آؤٹ ہو گئے تھے انہیں کوئٹ زی نے آؤٹ کیا تلک نے بیس گیندوں میں انتیس رنوں کی پاری کھیلی اس کے بعد بلے بازی کرنے ہیں انفارم بلے باز رنکو سنگھ نے کپتان سورے کمار یادف کا بہترین ساتھ دیا رنکو نے بھی آتے ہی تابر توڑ انداز میں بلے بازی کی وہیں دوسری چھوٹ پر سورے بہترین لائے میں دکھ رہے تھے وہ اپنے تین سو ساٹھ ڈگری انداز میں بلے بازی کر رہے تھے اوور میں سورے نے صرف انتیس گیندوں میں اپنا آٹھ چھرک بھی پورا کر لیا وہیں اسی اوور میں رنکو نے لگتار دو چوکے جڑ کر بھارت کو سو رنوں کے پار بھی پہنچا دیا حالانکہ چودویں اوور میں سورے آؤٹ ہو گئے انہوں نے چھتیس گیندوں میں چھپن رنوں کی شاندار کپتانی پاری کھیلی اس پاری میں انہوں نے پات چوکے اور تین چھکے لگائے وہیں جیتے شرما آج کچھ کمال نہیں کر پائے انہوں نے صرف ایک رن بنایا بھارت نے لگتار اپنے دو وکٹ گوا دیئے تھے حالانکہ اس سے رنکو سنگھ کو کچھ فرق ہی نہیں پڑا رنکو نے اپنی تابر توڑ بلے بازی جاری رکھی اور ساؤت افریقی گینبازوں کو خوب دھویا رنکو نے صرف تیس گیندوں میں اپنی ففٹی پوری کی ایک بار پھر رنکو نے دکھا دیا کہ وہ صرف فینیشر نہیں ہیں بلکہ میڈل اوورس میں بھی بلے بازی کرنا جانتے ہیں وہیں انتیم اوور میں تو رنکو نے اپنا گیر بدلا اور لگتار چوکے چھکے بٹو رہے رنکو اتنی آسانی سے چوکے چھکے مار رہے تھے جس نے ایک ساؤت افریقی گینباز بھی دنگ رہ گئے ایک چھوڑ سے لگتار بھارت کے وکٹس گر رہے تھے لیکن رنکو سنگھ ایک چھوڑ پر ٹکے رہے لیکن پھر انیس دشملہ تین اوور کے بعد بارش آگئی اور میچ کو روک دیا گیا بھارت نے سات وکٹ کے نقصان پر ایک سو اسی رن بنائے تھے رنکو سنگھ انتالیس گیندوں میں اٹھ سٹ رن بنا کر ناباد رہے اسپاری میں انہوں نے نو چوکے اور دو لمبے چھکے مارے وہی ٹیم انڈیا کی اس بلے بازی کو دیکھ پاکستان کے شعب اختر بھی حیران رہ گئے اختر نے کہا کیا بلے بازی کر رہی ہے ٹیم انڈیا ان کے یوہ بلے باز بھی کیا کانفیڈنس کے ساتھ بلے بازی کرتے ہیں مزہ آتا ہے ان کی بلے بازی دیکھنے پر سوری کمار یادب نے ایک بار پھر دکھا دیا کیوں وہ ٹی ٹوینٹی کے نمبر ون بلے باز ہیں حالانکہ مجھے سب سے زیادہ امپریس کیا رنگو سنگھ نے جو کانفیڈنس کے ساتھ وہ بلے بازی کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ کئی سالوں سے بھارت کے لیے کھیل رہے ہیں رنگو کی بلے بازی دیکھ مجھے ایم ایس دھونی کی یاد آ جاتی ہے اور مجھے یقین ہے آنے والے سمیں میں رنگو سنگھ دھونی جیسے ہی فینشر بنیں گے تو دوستوں کیا آپ بھی شعب اختر کی باتوں سے سہمت ہو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا